دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھا جائے قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے ان سے پوچھنا ہے یعنی وہ تعویرات کرتے ہیں جب بندہ عقیدہ کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر تعویرات کرے گا جی قرآن سے دکھائیں مجھے بخاری سے دکھائیں مجھے مسلم سے دکھائیں مجھے فلا چیز سے دکھائیں یعنی اس کی پسندیدہ جب تک دلیل نہیں دی جائے گی وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر وہ ماننے کی صلاحیت کم ہے ماننے کی صلاحیت کم ہے اب وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ قرآن سے دکھائے جائے پھر اس کے بعد حدیث سے دکھائے جائے ہم کہتے ہیں بھی تمہارا ہی عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے عقیدہ دکھائے جائے گا پھر حدیث سے دکھائے جائے گا تو پہلے تم اپنا یہ عقیدہ قرآن میں دکھا دو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ سب سے پہلے جو ہے قرآن سے عقیدہ دکھائے جائے پھر حدیث سے عقیدہ دکھایا جائے ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اور نبی پاک سکینا ہی نہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم ہوا تاکہ آپ اس کی وضاحت کر کے لوگوں کو بترائیں تاکہ آپ اس کی وضاحت کر کے لوگوں کو بترائیں اس لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو مناظرے کے لئے بھیجاتا خمارج کے ساتھ تو فرمایا تھا وہ قرآن پیش کریں گے تم حدیث سے ان کو پکڑنا وہ قرآن پیش کریں گے تم حدیث سے ان کو پکڑنا کیونکہ قرآن میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے قرآن میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے اور احادیث میں تفصیل آگئی تو تم احادیث سے ان کو پکڑنا کہ بھئی یہ قرآن کس پر نازل ہوا کیوں جی قرآن کس پر نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لا محالہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھیں گے وہی بات مہتبر ہوگی